پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کے اعتبار سے دنیا میں دو رشتے نازل کر رکھے ہیں ایک مخلوق کا اپنے خالق سے رشتہ اور ایک مخلوق کا اپنے جیسی مخلوق سے رشتہ گویا کہ بنیادی طور پر دو رشتے دنیا کے اندر کار فرما نظر آتے ہیں کہ یا تو مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ایک رابطہ اور رشتہ ہوتا ہے یا مخلوق کا اپنے جیسی مخلوق کے ساتھ ایک رابطہ اور رشتہ ہوتا ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو عبادت کہتے ہیں اور مخلوق کا اپنی جیسی مخلوق کے ساتھ جو رشتہ اس کو خدمت کہتے ہیں گوئے کہ انسان کی پوری زندگی دو عنوانوں کے اندر دائر ہے ایک عبادت ہے اور دوسری خدمت ہے عبادت اپنے خالق کی کرتا ہے اور خدمت اپنے جیسی مخلوق کی کرتا ہے بس یہ دو ہی عنوان ہیں عبادت اور خدمت کے جن کو لے کر انسان چلتا ہے اور یہ دونوں عنوان انسان کی دنیا اور آخر میں کامیابی کی زامن ہے لیکن ظاہر ہے کہ جیسے دنیا کے اندر انسان کسی منزل پر پہنچنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اس منزل کو کھوٹا کرنے والے کچھ ایسے جو رہزن بھی آتے ہیں جو اس کو اس منزل تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں جو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں جو اس کے جان مال کے دشمن ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی اپنی مادی منزل کو نہ پا سکے اپنے مقصود کو حاصل نہ کر سکے بلکل اسی طریقے سے عبادت اور خدمت کی اس منزل پر چلنے کے وقت بھی کچھ رہزن ہوتے ہیں جو اس انسان کو عبادت خالص طریقے سے کرنے نہیں دیتے اور عبادت کے اندر ریاہ کو پیدا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر کسی منزل پر پہنچنے کے لیے انسان اپنے تحفظات کا انتظام کر کے پہنچتا ہے تاکہ راستے کے اندر کسی قسم کے دشمن اس پر حملہ آور نہ ہو یا اس کے مفادات کو توڑے نہیں یا اس کے مقصد کو جو فاسد نہ کریں بلکل اسی طریقے سے جب عبادت اور خدمت کے اس مقصد کو انسان لے کے چلتا ہے تو نفس و شیطان یہ سب سے بڑا دشمن ہے کہ جو عبادت کو کھوٹی کرتا ہے اور خدمت کو بھی ناخالص کرتا ہے لہٰذا وہ شیطان اس انسان کے نفس کے ساتھ مل کر کچھ ایسی ہتکنڈے کرنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ تو عبادت خالص کر پاتا ہے اور نہ خدمت ہی کا حق ادا کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ حق ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی خالق کے مقابلے میں سرکشی کرنے لگتا ہے اور اپنے جیسی مخلوق کے حق کو تلف کرنے لگتا ہے ایک تو یہ کہ کسی کا حق ادا نہیں کرتا اپنے کونے میں لگاوا ہے ایک یہ نہ صرف حق ادا نہیں کرتا بلکہ الٹا ان پر ظلم ڈھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ظلم یہ ہے کہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں معبود باطل کو کھڑا کر کے اس کے سامنے سجدہ ریض ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی دوسری جیس کو معبود مان لیتا ہے اس لئے فرمایا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ایک معبود بنا لیا جو کبھی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے خود اپنے خیالات و تخیلات سے اس کو گھڑتا ہے اور اس کو اپنا معبود بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے مقابلے میں بہت بڑا ظلم ہے اور یا یہ کہ اپنی جیسی مخلوق کے مفادات کو تلف کرتا ہے اس کے حق کو نہ صرف ادھانی کرتا بلکہ اس پر ظلم ڈھاک اس کے بال کو چینتا ہے اس کے جان کے درپیہ ہوتا ہے اس کے عزت اور آفیت کے درپیہ ہوتا ہے اس چاہتا یہ کہ میری سوا سب کا قلام کما کر دوں تو ظلم و ستم سے جو ہے وہ گویا کہ دنیا کو برمیت کے بڑھتا ہے تو یہ جب کیفت ہوتی ہے تو جیسے دنیا کے مادی سامانوں کے وقت میں انسان تحفظ کا سامان کرتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان تمام چیزوں کے تحفظ کے سامان نازل کیے ہیں کہ اگر تمہارے ایمانوں اور تمہارے اخلاص کے دشمن پیدا ہوں تو تو اس کی سزا کیا ہے تمہارے جانوں کو دشمن ہو تو اس کی سزا کیا ہے تمہارے مالوں کا دشمن ہو تو اس کی سزا کیا ہے تو ظاہرہ کے انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ سزا سے خوف زدہ ہوتا ہے ڈرتا ہے بس اوقات ترغیب اس کو فائدہ نہیں دیتی اس کو فضائل فائدہ نہیں دیتے کہ یار یہ ترغیب اور فضیلت ہے اگر تم یہ کام کر لو وہ سوچتے چلو یار ہو کیا دیکھیں گے لیکن ترہیب اس کو فائدہ دیتی ہے اس کو ڈرائے جاتا ہے کہ اگر تم نے نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر یہ تم نے کر لیا تو یہ سزا ملے گی تو ترہیب اور ڈرائوہ اور سزا کا تصور اس کو گوہ ہے کہ اس گناہ اس ظلم اس معصر سے روک لیتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایسی امور جو انسان کی حقیقی منزل کو کھوٹا کرتے ہیں اس کو عبادت کی منزل تک پہنچنے نہیں دیتے یا خدمت کی حقیقت حاصل نہیں کرنے دیتے یا اللہ تبارک و تعالی کا حق پورا پورا ادا کرنے نہیں دیتے یا مخلوق کے حق کے اندر حق تلفی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی سزائیں مقرر کر دی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے گوہ ہے کہ وعیدیں نازل کر دی ہیں تاکہ انسان ان کو سن کے ڈر جائے کہ اگر میں نے یہ حق تلف کیا تو اللہ تبارک و تعالی کیا یہ سزا ملے گی اللہ کے حق کو اگر توڑا میں نے اور ایمان ایمان کے اندر رکھنا ڈار کے شرک کا راستہ اور کفر کا راستہ کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سزا ملے گی اور مخلوق کے فلان فلان حق کو اگر میں توڑا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ سزا ملے گی دنیا میں یا تو اللہ تبارک و تعالی پکڑیں گے یا آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دیں گے تو سزا کا تصور اس بندے کو روک لیتا ہے